ہیلو ویلکم بیک ٹو ایکٹرز فیکٹ تو اپنے کیریئر سے وقفہ لینے کا انتخاب کیا یا اپنی مدرہ اور ذمہ داریوں کو ترجیح دینے کے لیے یکسر طور پر شو بیز انڈاستری کو خیر آباد کہہ دیا وہ ہمارے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے ان خواتین نے اپنے بچوں کی فلاحوں بہبود اور پروش کو ہر چیز پر ترجیح دینے کا دلے رہنا فیصلہ کیا ان اداکارہوں نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے خاندانوں کو ہر چیز سے پہلے رکھا یہ کونسی اداکارہیں ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر کے عروج پر شو بیز انڈاستری کو خیر آباد کہہ دیا نمبر ون آئیشہ خان آئیشہ خان نے پاکستانی ڈراما انڈاستری پر ایک دہائی سے زائد عرصے تک راج کیا ان کے وسیع کیریئر نے ان کی تعریف حاصل کی اور اپنے کیریئر کے عروج پر تھی جب انہوں نے شو بیز انڈاستری کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اس فیصلے کے پیچھے بنیادی وجہ ان کی اپنی شادی شدہ زندگی کو ترجیح دینے اور خود کو اس کے لیے پوری طرح وقف کرنے کی خواہش تھی شادی کے پوراً بعد ان کے ہاں بیٹی ہوئی اور بعد میں وہ دو خوبصورت بچوں کی ماں بھی بنی عائشہ خان نے اس فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے ٹیلیوین سکرین پر راج کر سکتی تھی تب بھی انہوں نے اپنا وقت پورے دل سے اپنے خاندان کے لیے وقف کر دیا مطاہوں اور پیراکاروں کو ان کے سوشل میڈیا کی موجودی کے ذریعے ان کی خوشگوار زندگی سے کچھ جھلکیاں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں نمبر ٹو عریج فاطمہ عریج فاطمہ ایک اور پاکستانی اداکارہ ہیں جنہوں نے اچھے اور منفید انداز سے اداکاری کے اندر عوام کی پسند کے مطابق ایکٹنگ کی انہوں نے معروف پاکستانی اداکارہوں کے ساتھ کئی مشہور ڈرامے کیے انہوں نے مارڈنگ کے میدان میں بھی بہت اچھا کام کیا شادی کے بعد عریج فاطمہ نے بیرون ملک شادی کی اور دو پیارے لڑکوں کی ماں بھی بنی عریج فاطمہ زچگی کو واقعی سنگیدگی سے لیتے ہوئے اپنے بیچوں کی پروش سے لطف اندوز ہوتی ہیں اور اس فرس میں شامل دیگر تمام اداکارہوں کی طرح عریج فاطمہ بھی سوشل میڈیا پر سرگرم رہتی ہیں اور مختلف لیٹ فارمز کے ذریعے اپنے مدہوں سے منتلک رہتی ہیں نمبر ٹری سنم جنگ سنم جنگ ایک اداکارہ اور میزبان ہیں جو شاید اپنے آن سکرین پروجیکٹ سے زیادہ آف سکرین شخصیت کے لیے زیادہ پسند کی جاتی ہیں سنم جنگ ان چاند اداکارہوں میں سے ہیں جن کے انداز نے ہمیشہ مدہوں کو اپنے سہر میں جگر رکھا ہے سنم جنگ کا اپنے شوبس کیریئر سے چند قدم پیچھے ہٹنے کا فیصلہ اور ساتھ ہی وہ زندگی جو ماں بننے سے پہلے گزار رہی تھی اس سرخیوں میں یہ رہتی ہی رہی کیونکہ اس بارے میں یہ ہمیشہ بہت کھل کر بات کرتی ہیں حالی میں وہ بیرون ملک منتقل ہو گئی ہیں کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹی اپنے والد کے قریب رہے ایسا کرنے کے لیے سنم پر کوئی دباؤ نہ ہونے کے پاوجود ایک ماں کی حیثیت سے یہ مشکل فیصلہ انہوں نے لیا اور پاکستان کا دورہ کرتی ہیں اور ٹیلی ویژن پر نظر آتی ہیں انہوں نے اکثر اس بات کا اظہار کیا کہ انہوں نے سب کچھ پیچھے چھوڑنا ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا لیکن اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے یہ کڑوا گھوٹ بھی بھر ہی لیا نمبر فور سادیا امام سادیا امام اپنی منفرد اداکاری کی وجہ سے جانی جاتی ہیں اور انہوں نے کئی یادکار ڈراموں میں مرکزی کرتار ادا کیے ہیں تاہم انہوں نے مکمل طور پر اداکاری کرنا چھوڑ دیا جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ جس پر یہ بھروسہ کر سکتی ہیں اور سادیا امام نے یہ انکشاف کیا کہ انہیں اپنی بیٹی کی پروش کرنا تھی اور ان کے لیے یہ کافی مشکل وقت تھا اور انہوں نے حالیہ شو میں اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ ماں کی حیثیت سے ان کی بیٹی جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی ہیں ان پر اور بھی ذمہ داریاں نظر آ رہی ہیں سادیا امام نے حالی میں اپنی بیٹی کے ساتھ شو میں آنا شروع کیا ہے اور اداکاری میں واپسی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی اور وہ ماں بننے کا کوئی وقتی کام اس کو نہیں سمجھتی نمبر 5 ایمن خان ایمن خان نے کم عمری میں ہی مقبولیت حاصل کر لی تھی اور اب بھی سوشل میڈیا پر ان کے مدہوں کی تعداد دن و دن بڑھتی چلی جا رہی ہے انہوں نے اپنی اداکاری کیریئر کا آغاز بطور چارل سٹارٹ کیا اور ماں بننے کے بعد اداکاری سے طویل وقفہ لینے کا فیضہ کیا ایمن خان دو خوبصورت بیٹیوں کی ماں ہیں جب سے انہوں نے سچگی اختیار کی ہے انہوں نے اداکاری میں پیچھے یہ ہٹ چکی ہیں اگرچہ سوشل میڈیا پر ان کی موجودگی جس سے انہیں عوام کی نظروں میں رکھا ہوا ہے لیکن واضح طور پر انہوں نے ایک مشہور شخصیت سے زیادہ ماں کے طور پر اپنے کردار پر توجہ کرنے کا انتخاب کیا ایمن خان نے اکثر سکرین پر رابسی کی بارے میں بتایا ہے کہ وہ ہمیشہ آنا چاہتی تھی ان کی بڑی بیٹی عمل کی پیدائش کے بعد بھی ان کا بہت مائن تھا کہ وہ آئیں گی لیکن ان کی دوسری بیٹی کی پیدائش کے بعد انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ابھی وہ سکرین پر نہیں آئیں گی ان کے خاند منیب بٹ کا کہنا یہ ہے کہ ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے ایمن کہ انہوں نے اپنی اہلیا کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میری اہلیا شادی سے پہلے ہی چونکہ شوبرز کو خیر آباد کہن چکی تھی اور تقریباً دس سال ہو چکے ہیں انہوں نے شوبرز کو خیر آباد کہا ہے لیکن آج بھی ان کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ انہوں نے کہا کہ جب ہم باہر گھومنے پھرنے جاتے ہیں فوراں ٹرپس پر جاتے ہیں تو لوگ انہیں وہاں بھی پہچانتے ہیں اور ان کے پرانے گانگ کی کافی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اب بھی انہیں سوشل میڈیا پر فالو کرتے ہیں نمبر سیکس منال خان منال خان بالکل اپنی معروف جڑوہ بہن ایمن خان کی طرح ہیں جب وہ شادی کے بندن میں بند گئی تھی تو ان کو کافی ان کے کیریئر کو فروغ ملا اور ان کا یہ کافی ایسا فیصلہ تھا کہ انہوں نے شہرت کی چوٹی پر آکے دو ڈراموں میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی منال خان کو گھریلو نام بنایا انہوں نے اپنا جوان ہونے کے بعد منال خان نے بہت چیلیجز بھی لیے اور اپنی بہن کی شادی کے کئی سال بعد ہی انہوں نے شادی کی اور ریسنٹی یہ کیونٹ سے بیٹے کی ماں بنی ہیں جب سے یہ اپنے بیٹے کی ماں بنی ہیں تب سے انہوں نے شوپز انڈاستری کو خیر آباد کہہ دیا ہے اور ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ یہ اب بریک لینا چاہتی ہیں ابھی ہر طرف سے بریک لینا چاہتی ہیں ابھی وہ سکرین پر نظر نہیں آئیں گی جب تک وہ اپنے بیچے کی اتنی پروش نہ کر لیں گے ان کے بغیر ان کا بیٹا جو ہے وہ ٹائم سپن کر پائے نمبر سیمن مہرین راہیل مہرین راہیل پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈاستری کی مشہور موڈلز میں سے ایک تھی انہوں نے بطور اداکارہ بھی کام کیا اور ڈیفرنٹ میگا پروجیکٹس میں نظر آتی رہی اپنے منفرد انداز کی وجہ سے انہیں بے حد پسند کیا جاتا رہا یہ دو خوبصورت بچوں کی ماں بنی اور اس کے بعد شیف بننے کا بھی انہوں نے اپنا خواب پورا کیا مہرین راہیل کی بیٹی کی پیتائش کے بعد ہی انہوں نے شو بس انڈاستری کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ان کی ترجیح جو ہے صرف اور صرف فی الحال ماں بننا ہی تھا ان تمام اداکاراؤں نے ثابت کر دیا کہ ماں بننا عورت کی ترجیحات کو حقیقی معنیوں میں بدل سکتی ہے اور ذاتگی قربانی کے قابل ہے سبسکریب می چینل اکٹرز فیچ تینکس ور وچن سبسکریب می چینل